بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی تو فرینس آج کی ریسپی بہت مزیدار ہے ہر بار کی طرح امیزنگ سا آج میں سنیک لے کے آئی ہوں جو وزی ٹیبل ہے اور انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی چلیں فرینس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے 2 ٹیور سپون آپ نے آئل لینا ہے اس میں 1 ٹی سپون آپ نے زیرہ ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون آپ نے آجوائن آئیڈ کرنی ہے اب آپ نے اسے ہلکا سا فرائی کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اسے آئیڈ کرنا ہے چوپ کیا ہوا پیاس آپ نے میڈیوم سائز میں لے لینا ہے ایک ٹھیک ہے جی اب آپ نے اسے فرائی کر لینا ہے سوفٹ کر لینا ہے آپ نے اس کا کلر جو ہے وہ براؤن نہیں کرنا جب یہ سوفٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اسے چوپ کیا ہوا لسنہ آئیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو کیا ہوا لسر ایڈ کر دیں گے تقریباً تین سے چار جوے آپ نے لے لینے ہیں اب آپ نے اسے دوارہ سے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے ایک منٹ آپ نے فرائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کرنی ہے بند کو بھی ہاف کپ آپ نے بند کو بھی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں دو ٹیبر سپون بھارکی قدو کشکیوی گاجر یا ایک گاجر آپ نے ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے کٹیوی ریڈ چیلیا ہاف تی سپون اور چیلی پورڈر ریڈ چیلی پورڈر آپ نے ہاف تی سپون اور سولڈ آپ نے حسبیز ریکہ لینا ہے اور بلیک پیپر آپ نے اس میں ہاف تی سپون اور ہاف تی سپون آپ نے لینا ہے اس میں کورینڈر پورڈر اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سویا سوز سویا سوز آپ نے وان ٹیبر سپون ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سرکا سرکا وان ٹیبر سپون آپ نے ایڈ کر دینا ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ مسالے اور جو ہم نے وزی ٹیبل سے ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس میں بوائل پوٹاٹو ایڈ کرنے ہیں پوٹاٹو آپ نے سمال سائز کے لے لینے ہیں تقریباً آپ نے چار سے پانچ لے لینے ہیں یا پھر ون کپ آپ بوائل پوٹاٹو لے سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے گریش کیوئی کرینڈر ون ٹیبل سپون ہاری مرچے آپ نے تین سے چار لے لینے ہیں ہرا دھنیا آپ نے ایڈ کرنا ہے اکورڈنگ ٹو جیتنا آپ کو پسند ہو اب آپ نے ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اسے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے بریڈ سلائس لے لینا ہے بریڈ سلائس لے لیں آپ جتنی بڑی آپ لے سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے اس ٹائپ کا آپ نے ایک گلاس لے لینا ہے اور اس لیکے سے ہم نے درمیان میں سے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے جو ہے اس کا سلائس نکال لینا ہے تو یہ اس لیکے سے سلائس نکل آئے گا اب آپ نے اسے بیل لینا ہے اور یہ کے ایک پتلی سے آپ نے اس کی روٹی کی شکل میں بنا لینی ہے جی فرنس اس طریقے سے آپ نے اسے بیل لینا ہے بیلنے کے بعد جی آپ نے اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے مکسچر اور اس طریقے سے آپ نے جتنی آپ نے فیلنگ کرنی ہے آپ فیلنگ کر سکتے ہو اور اس طریقے سے آپ ازلی طریقے سے اسے بند کر سکتے ہو تو اسی طریقے سے ہم جو انہ سارے بنا لیں گے جی فرنڈس الحمدللہ ہمارے جتنی بھی سنیک سے سب ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے انڈا لینا ہے اور انڈے کو جو ہے نا ہم نے بیٹ کر لینا ہے انڈے میں کتنی لے رہی ہوں تقریباً تین انڈے لے لیں آپ ٹھیک ہے جی ایزلی جو ہے وہ کوٹنگ ہو جائے گی اب آپ نے اسے پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ نے انڈے کی کوٹنگ کرنی ہے انڈا لگانے کے بعد جی آپ نے بریڈ کرمز جو ہے وہ لگا دینے بریڈ کرمز جو ہے وہ آپ کسی بھی فلیور کے لے سکتے ہو جو بھی آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ نے اچھے سے کوٹنگ کر لینا ہے اور اس کے سائڈوں سے کنارے جو ہے وہ آپ نے لازمی بند کر لینا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں فیلنگ کی ہے وہ باہر نہیں نکلے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے بنا لینا ہے اور آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہو اور زیپر بیک میں ڈال کے جو ہے آپ کو فریز میں رکھ سکتے ہو بلکل بھی خواب نہیں ہوں گے تو اسی طریقے سے آپ نے سارے کوٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد جی آپ نے اسے فرائی کر لینا ہے فرائی کرتے ہوئے آپ نے اس جس کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے ہی آپ نے فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی جو ہے نس پہ کلر آ جاتا ہے تو آپ نے میڈیم سپیٹ میں ہی اس سے فرائی کر لینا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے یہ سنیکس ریڈی ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اسے فرائی کر لینا ہے جتنا چاہے آپ اسے کلر دے سکتے ہو جی فرنس الحمدلہ ہمارے سنیکس جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے سارے ریڈی کر لینا ہے الحمدلہ ہمارے سارے سنیکس جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ ضرور انجائے کریں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا آپ مجھے اجاز دیں اوکے اللہ حافظ